اب ہم سکتے ہیں صدر الدین بھائی ورانی سکتے ہیں اور سکتے ہیں اور سکتے ہیں اس کی فرمان حضرت امام ایک بار بلے نواد صلوات پر لیجئے بزرگ دوستو اور میری مہ بہنوں اللہ تبا رب تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو کافی ذمہ داری دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے بڑی ذمہ داری اللہ بندے پر یہ ڈالتے ہیں کہ اس کی عبادت کرے یعنی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں تو مخلوق جو ہے اللہ کی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے سراؤنڈنگ میں چاہے اس کے رشتدار رہتے ہو اس کے ماباپ ہو اس کی بہن ہو پڑوسی ہو اور سراؤنڈنگ میں جو لوگ بھی انسان مرد ہو یا عورت وہ رہتے ہو جانور ہو اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو یہ سارے لوگوں کے حق ہے تو دو ذمہ داری مقصود طور پر اللہ ہر انسان پر ڈال کر بھیجتے ہیں ایک تو اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے اور ساتھ ساتھ میں وہ مخلوق کے حق بھی ادا کرے رشتدار ہے ماباپ ہے اور جس طریقے سے جو اس کے سمپرک میں ان کے کونٹیک میں جو لوگ آتے ہیں اس کا حق ادا کرنگی کوشش کرے اور یہ ساری چیز جو ہے صرف یوں نہیں ہے کہ کہیں کتابوں سے ملی ہے یہ ساری چیز جو ہے کہیں نہ کہیں قرآن کریم سے بھی ملتی ہے اسی طرح نبی جی کے فرمان سے ملتی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے حاضر امام کے فرمان سے بھی یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں دوسرے رکو میں اللہ نے مخلوق کے حق کو پیش کیا ہے اللہ نے اپنے حق تو پیش کیا ہے قرآن کریم میں کافی جگہ پر میری عبادت کرو مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں مجھ کو پکارو میں سنتا ہوں لیکن ساتھ میں اللہ نے مخلوق کے حق کو بھی پیش کیا ہے رشتدار کو بھی پیش کیا ہے باب کو بھی پیش کیا ہے تو سورہ حجرات میں دوسرے رکمے اللہ تبارک خلاصہ فرماتا ہے مخلوق کے سلسلے میں کہ ایک قوم دوسری قوم کی مزاق نہ اڑائے ایک قوم دوسری قوم کی مزاق نہ اڑائے نہ اس کو تنس کرے نہ اس کو لکب سے پکارے لکب کا مطلب کہ کبھی کبھی انسان کوئی ہائٹ میں چھوٹا ہوتا ہے یا کوئی ہائٹ میں کوئی زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو لکب سے پکارتے ہیں اپنے لکب سے پکارتے ہیں تو وہ لکب نہیں دینا چاہیے جو ہے احترام سے چاہے شوٹ ہو یا ہائٹ میں زیادہ ہو اس کو احترام سے پکارنا چاہیے اس کو برا بھلا نہ کہے تو قرآن کریم میں یہ ساری چیز ملتی ہے اور پھر اسی رکو میں کافی چیزوں کو نصیت کے بدگمانی سے بچو بدگمانی آنے وسو وسے شک کہ بھائی یہ کیسا اس نے میرے بارے میں حساب بولا ہوگا اس نے میرے بارے میں حساب بولا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ ساری چیز سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کھلا سا ہے کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا سیدھی بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا کو بسا کر رکھ دی ہے دوئی انسان ایک طرف حضرت آدم ہے دوسرے طرف ماہ ہوا اسی کے ذریعے سے ہم سارے لوگ جو ہے ماہ ہوا کی اولاد میں سے ہے حضرت آدم کی اولاد میں سے تو اس طرح اللہ تعالیٰ خلاصہ فرماتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو ہم نے قبیلوں میں تقسیم کر دیا قبیلوں میں یعنی کٹم والے بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے سے پچھاننے کی کوشش کرو پھر اللہ تعالیٰ خلاصہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے بہتر وہ ہے جو پریزگار ہو تقوی والا ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ نے یہ بھی خلاصہ کر گیا اور اسی نسبت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت الودا کے موقع پر کھلا سکیا کہ تم میں سے یہ کسی پر فضیلت کہ گورے کو کالے پر نہیں کالے کو گورے پر نہیں یہ قرآن کے آیت کے ذریعے سے نبی جی کا فرمان ملتا ہے کہ تم پر تم میں سے کالے کو گورے پر فضیلت یعنی اس کو پر اس کو یہ نہیں دیا جاتا ہے مرتبہ نہیں دیا جاتا نہ گورے کو کالے پر کالے گورے سے کچھ بھی نہیں ہے تم میں بہتر وہ ہے جو اچھے ہوئے پریزگار ہے اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں خلاصہ فرمائے یہ ساری چیز قرآن کریم سے بھی ملتی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے نبی جی کے فرمان سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے کیریکٹر میں کردار میں کردار میں بہتر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے بہتر وہ ہے جو کیریکٹر میں بہتر ہے اخلاق میں اور اسی طریقے سے حاضر امام کا فرمان ملتا ہے حاضر امام کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز تمہارا طول اور ماپ یعنی میزان پر طول اور ماپ ہوتا ہے وزن جو نیکی جتنی اللہ کے لئے کی جاتے ہیں اس میں وزن بڑھ جاتا ہے کہ قیامت کے روز تمہارا طول اور ماپ اس نسبت پر ہوگا کہ تمہاری روزانہ زندگی کس طریقے سے ہے یعنی روزانہ زندگی تمہاری جو چلتی ہے تم کس طرح بیہیور کرتے ہو لوگوں سے کس طرح ملتے ہو لوگ تم سے خوش ہے بھی یا نہیں لوگ پریشان ہیں آپ سے ہمارے سے پریشان ہیں تو حاضر امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تمہارا طول اور ماپ اس نسبت پر ہوگا کہ تمہاری روزانہ زندگی کس طریقے سے ہے پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بسنے والے عورت ہے مرد ہے ان کے ساتھ آپ کا ہمارا کس طرح بیہیور ہے ہمارا بیہیور کس طریقے سے وہ اس پر داروں مدار رکھتا ہے پھر آخر میں حاضر امام اس بات پر لاکر پھر بات کو چھوڑ دیتے ہیں فرمان میں تلاش کر سکتے آپ پرنٹیڈ فرمان ملتے آپ تلاش کر سکتے ہیں آخر میں وہیں پر لاکر اللہ کی ذات کے طرح روک دیتے ہیں کہ اینا تھی وہ دو تو اینا پر داروں مدار رکھے چکہ اللہ نے ذات پر تم نے یقین کے ٹلوچے یہ سمجھ دو بات کہ اچھے عامال کے ساتھ خدا کے ذات پر یقین بھی ہونا ضروری ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو عبادت اللہ کی کرنی بھی ہے عبادت اللہ ہی کی کرنی لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارا کریکٹر لوگوں سے بیہیور لوگوں سے ملنا جلنا لوگوں کو شفقت سے ملنا ان کے سارے سے ملنا نرمی سے ملنا محبت سے ملنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے مقتصر مقتصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی عابید تھا عابید کا مطلب عبادت کرنے والا وہ ہر دم مسجد میں عبادت کھانے میں وہ زمانے میں مسجد نہیں کہتے عبادت کھانی کہتے تھے عبادت کھانے میں جا کر وہ عبادت کرتے رہے تھوڑی دیر کے لئے گھر پر آئے زیادہ وقت جو ہے عبادت کھانے میں عبادت کرتا دوسرا بھائی مزدوری کرتا پورا دن مزدوری کرے اس میں سے کچھ پیسے ملتے اس میں سے اپنا کھانا بھی لے کر آتا اپنے بھائی کا بھی کھانا لے کر آتا عیسیٰ علیہ السلام کا جب ایک بار وہاں سے گزر ہوا تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر دیکھی وہاں پر ایسا عابد ہے عبادت کھانے میں اچھا چلو دیکھتا ہوں ملتا میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر عبادت کھانے میں گئے اور اس بندے سے ملاقات کی دیکھا تو حقیقت میں عبادت میں لگا ہوا تھا ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد پوچھا تو کہا ہاں بات تو بالکل صحیح ہے کہ کچھ وقت کے لئے گھر پر جاتا ہوں زیادہ وقت جو ہے میرا میں عبادت میں گزارتا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اے اللہ کے بندے تجھے معلوم بھی ہے اے اللہ کے بندے تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرا بھائی جو محنت کرتا ہے وقت پر تھوڑی سی عبادت کرتا ہے وقت پر عبادت کر لیتا ہے اور پورا دن محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے خود کی روٹی کماتا ہے تیری روٹی کماتا ہے تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے مرتبے سے تم یہاں عبادت کھانے میں پورا دن عبادت کرتا ہے لیکن تجھ سے بڑھ کر مرتبے میں تیرا بھائی ہے تو اس سے بڑھ کر مرتبے میں تیرا بھائی ہے اب اس کو تاجب ہو گیا اس کو تاجب ہو گیا کہ پورا دن میں یہاں پر آ کر سر ٹکتا ہوں عبادت کرتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور میرے سے بڑھ کر میرا بھائی مرتبے میں بڑھ چکا کس طرح اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کھلا سا گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ وقت پر وہ عبادت کرتا ہے پھر محنت کی روٹی کماتا ہے خود کا پیٹ بھی بڑھتا ہے اور تیری روزی بھی چلاتا ہے تیری لے بھی محنت کرتا ہے خود کی تو روٹی کماتا ہے تیری لے بھی روٹی کماتا ہے تیرا پیٹ وہ بڑھتا ہے تیرا جب پیٹ بڑھتا ہے تب جا کے تو عبادت کرتا ہے مقصد کہ تیری عبادت سے اس کا رتبہ بلند ہے اس لیے کہ محنت بھی کرتا ہے اور وقت پر اپنی عبادت کرتا ہے پورا دن مسجد میں کس کرنے بیٹھتا محنت بھی کرنی چاہیے تو اس طرح ہے یہ دھرم ہمارے سامنے جو پیش کیا گیا ہے تو خوبی ہے اسلام کی یہ خوبی ہے صرف عبادت ہی نہ کرتے رہے مخلوق کے بھی حق ہے گر میں بچے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اکھا دن کو اگر عبادت کھانے میں بیٹ جاوے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا گروالوں کا کیا ہوگا ماں باپ ہے ان کا کیا ہوگا رشتہ دار ان کا کیا ہوگا تو یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ بات کو پیش کی جاتی ہے پہلے کے زمانے میں تین انسان تھے تین شخص تین آدمی یہ روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ کے ذریعے سے حدیث پاک میں ایک قصہ موجود ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ان باتوں کو پیش کی ہے کہ تم میں سے پہلے کی امت میں تین آدمی سفر میں نکلے یہ بات میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ دھیان سے سمجھ لے کہ بات کیا ہے کئیسی نیکی کئیسی جگہ پر کام میں آتی ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ روایت ملتی ہے کہ پہلے کے زمانے میں تین سخص پہلی کی امت کے سفر میں نکلے رات کے وقت جب رات وقت کا وقت ہو چکا تو ایک پہاڑ کی گار میں انہوں نے پناہ لے لی گار کیا ہو انگلیس میں کیا ہو اور گجراتی میں کہوں تو گوفہ پاڑنی گوفہ میں یہ لوگ آرام کروا داخل تھے گیا تو گار میں داخل ہوئے اب یہ سو گئے تھے آنکھ لگ چکی تھی اور اچانک اوپر سے پتھر آیا بڑا پتھر اور سیدھا گار کے موپر آ کر بیٹھ گیا دھم سے جب بیٹا آواز آئی تو ڈر گئے یہ لوگ تینوں کے آنکھ کھل گئی آنکھ جب کھل کر دیکھتے ہیں تو بڑا بھاری پتھر برابر گار کے موپر کھڑا ہو چکا ہے رستہ بلکل بن اب ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ آنے جانے کے جگہ بن اب اتنا بڑا پتھر تو کوئی ہٹا تو نہیں سکتا پیر کے نیچے سے زمین سرگ گئے کہ اب تو یہ موت کا فریصہ سامنے پتھر موت کا فریصہ بن کر آ گیا اب تو ہم نکل نہیں سکتے یہ حدیث پاک میں رباہت ملتی ہے یہ اپنے الفاظوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ پتھر سامنے آ چکا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ڈر گئے لوگ اس کے بعد میں تینوں نے اب آپس میں مشورہ کیا سلا کی سلا مشورہ کیا اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرے ہم آخر کار نتیجے میں پہنچے کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پتھر تو کسی کو دھیان میں بھی نہیں ہوگا اور کوئی اس کو اگر ہٹانا چاہے تو ہٹا بھی نہیں سکتا اب کیا کرے تو کہا کہ ابھی ایک کام کرے کہ ہم تلاش کرے کہ کوئی ایسی نیکی زندگی میں ہم سے ہوئی ہوئی ہے اس نیکی کو یاد کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرے اللہ اگر یہ عمل تجھ کو پسند ہے تو یہ مسئبت کو ہمارے دور کر دے تو بات تو صحیح ہے تو ایک سکس نے وہ ماں باپ کا فرماوردار تھا ماں کے لئے بڑی فکر رکھتا تھا ماں باپ کے لئے اس نے اپنی بات کو پیش کرنا شروع کر دی اس نے دعا کرنا شروع کر دی اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ کا میں بہت خیال کرتا تھا میں اپنے ماں باپ کا بہت خیال کرتا تھا جب کھیل سے میں آتا دودھ لے کر تو سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو دیتا میرے باپ سہراب ہو جاتے پی لیتے اتبینان ہو جاتے پیڑ ان کا بھر جاتا پھر جب بچتا تو میں فیر اپنے بچوں کو پیلاتا ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ لے کر آیا ماں باپ تھک چکے تھے سو گئے اب بچے پریشان دودھ مانگ رہے تھے لیکن مجھے مناسب نہیں لگا مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس طرح میرے بچوں کو دے دوں اس لئے کہ روزانہ کا میرا روٹین تھا کہ سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو دودھ دیتا اس کے بعد میری اولاد کو بچے مانگتے رہے لیکن میں انکار کرتے رہا میں نے کہا ابھی اٹھ جاتے ابھی اٹھ جاتے آخر کار بڑی رات تک یہ سوتے رہے جب آنکھ کھلی تب اس کے بعد میں میں نے اب جو دودھ جو ہے ان کے سامنے پیش کر دیا وہ لوگ اتمنان سے پی چکے اس کے بعد میں پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی خدمت ان کا دھیان رکھنا ان کا طرف خیال کرنا ان کی سیوہ کرنا یہ تیری رضا کے لئے تو ہے یہ تنہیں حکم دیا اس لئے میں نے اپنے ماں باپ کے یہاں صلح کیا ہے کہ یہ سروڈنگ تھا ہمیرا کہ سب سے پہلے میرے ماں باپ کی خدمت کرتا پھر وہ اپنے بچوں کو پلاتا اے اللہ تعالیٰ اگر تیرے علم میں یہ کام صرف میں نے تیری رضا مندی کے لئے تیری خوشی کے لئے کیا ہے تو اے اللہ اگر تنہیں قبل کیا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس عمل کے وسیلے سے اے اللہ اس پتھر کو ددر کر دے یہ دعا کے جیسے دعا پوری کی تو پہال جو پتھر تھا آر میں تھوڑا ساٹھا لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ نکل جاوے تینوں اجالہ دین کا اجالہ داخل ہو چکا اب تھوڑا آسرا ہو چکا پھر دوسرے نے بات کو شروع کر دی دوسرے نے بات کو شروع کر دی کہ اے اللہ تبارتالہ اس نے سوچا کہ میری زندگی میں کونسا عمل اچھا تھا پھر کہ اے اللہ تبارتالہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے چچاز کی بیٹی اس سے مجھے میرے دل میں اس کے لئے محبت تھی میں نے اپنی بات کو پیش کی اس نے انکار کر دیا میں نے اپنی بات کو پیش کی اس نے انکار کر دیا ایک عرصے کے بعد کال جب پڑا تو یہ تھے گریب پیسے تھے نہیں کرزہ ان پر کھوک ہو چکا کھانے پینے کے باندے ہو چکے اور بڑے پریشان تھے بھک کے وجہ سے پریشان ہو چکے تھے پھر میں نے موقع دیا ایک سو بیس سکھے دینار دینار سونے کے سکھے کو کہے تھے میں نے ایک سو بیس سکھے پیش کر دیے اور پھر سے اپنی بات کو رکھی لیکن اس وقت یہ مجبور تھی پیسے لے کر رونے لگی یہ یہ لڑکی رونے لگی اور اس کے بعد میں کہنے لے کہ میں مجبور ہوں یہ پیسہ تو ملیتی ہوں لیکن اے اللہ کے بندے کیا تجھے خوف نہیں ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے تو وہ کام کرتا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہو اس پیسے کے ذریعے سے تو وہ کام کرتا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہو کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے جیسا کہنا تھا کہ میں تھم چکا اس نے اتنے درد بھر انداز میں رو کر کہا کہ کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اتنا کہا کہ رو کر جب پیسے اٹھانے لگی تو اسی وقت میرے دل میں احساس اٹھو بھائی سے تو نہیں اٹھائے اس نے کہہ تو جو خوف نہیں ہے اتنا جب کہنا تھا تو میرے دل میں اللہ کا تیرا ڈر بیس چکا میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں نے میرے چہروں کو پلٹ دیا اور اسی وقت کہا کہ بھائی یہ تو جو رکم جو میں لائے ہوں وہ اللہ کے لئے میں تجھے دیتا ہوں میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں اور اتنا کہہ کہ میں واپس وہاں سے لوٹ چکا اے اللہ تبارک تعالی تیرے علم میں یہ گناہ سے بچنا اگر میں نے تیری رضا کے لئے کیا تیرے خوف سے کیا اور اگر اس عمل کو تنہیں پسند کر لیا ہے تو اللہ اس پہاڑ کے پر جو پتھر لگ چکا اس کو تو اٹھا دے یہ دعا کرنا تھا کہ پتھر اور تھوڑا چکا لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ تیروں تین بار نکل جاوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات پیش کی میں اپنے الفاظوں میں پیش کرتا ہوں یہی مضموع ہے اب تیسرین دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ تبارک تعالی تو بہتر جانتا ہے کہ میرا کھیت کھیت تھا اور کھیت میں کافی مزدور کام کرتے تھے ایک دن جب مزدوروں کو بلایا میں نے مزدوری دینے کے لئے سارے مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی مزدوری دینے کے بعد میں ایک مزدور نہیں آیا پوری بوری بھری تھی اس کے گلے کی اناج کی گلے کے مزدوری کی بوری بھری تھی جتنا عرصہ میرے پاس کام کیا اس کی مزدوری کی دانے میرے پاس موجود تھے وہ نہیں آیا کسی نسبت پر سارے لوگ لے چکے لیکن یہ جو بورا بچا ہوا تھا تو لینے کو کچھ نہیں آیا تو میں اس سوچنے لگا کچھ مصیبت میں آ چکا ہوگا پریشان ہوگا کیوں نہیں آیا دو چار دن کے بعد میرے دل میں فکر ہوئی کہ یہ کیوں نہیں آیا اب یہ کیا کروں اور کچھ دن گزر چکے اس کے بعد میں مجھے دل میں احساس ہوا یہ دانے پڑے ہیں میرے پاس زمین بھی ہے میرے پاس آدمی بھی ہے کیوں نہ کروں کہ بھئے اتنے دانے امانت کی طور پر یہ گریب انسان چھوڑ کر گیا ہے تو میں اپنی کھیت میں ڈال دوں زمین تو میرے پاس کھوک پڑی ہے اس کو میں ڈال دوں اس میں سے جو فصل نکلے گی برکت جو ہوئے گی میں اس کو دبل کر کے دے دوں گا تریبل کر کے دے دوں گا جو اس کی قسمت اب میں نے دانے جو ہے اپنی کھیت میں لگا دی اس میں سے فصل پیدا بھی پھر ایک عرصے تک نہیں آیا پھر فصل پیدا بھی پھر فصل پیدا بھی پھر ان پیسوں کے ذریعے سے میں نے کچھ جانور کھرید لیا کچھ جانور کھرید لیا اب یہ جانور رہے اور پھر جانور میں اور اضافہ ہو گیا دو چار جانور تھے پھر اور بڑھ گئے اس میں سے اب تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ریور تیار ہو گیا ایک عرصے کے بعد پھر وہ مزدور آیا میرے پاس شیٹ صاحب کہ آپ کو یاد ہے میں آپ کے پاس مزدوری کرتا تھا ہاں ہاں یاد ہے مجھے میری مزدوری دے دیجئے تیری مزدوری چاہیے نا چل میرے ساتھ مزدوری دینے کے لیے میں چلا اور جو گروہ تھا جانور کا جو ریور تھا چھوٹا سا میں نے کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے یہ تیری مزدوری ہے اب وہ مزدور دیکھ کر جانور کا ریور کو دیکھ کر کہنے لگا کہ سیٹ صاحب کیا آپ میری مزاق بڑھا دے آپ کیا میری مزاق بڑھا دے تو کہا کہ اللہ کے بندے مزاق تو نہیں بڑھاتا ہوں تو کہا کہ میں نے تو مزدوری اتنی کی تھے کہ ایک گری چاول یا جو بھی ہے گلہ ملے اس کے ساتھ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا کہا کہ بلکل ٹھیک ہے تیری مزدوری اتنی تھی لیکن تو جب نہیں آیا ایک کافی دنوں تک تو میرے دل میں یہ احساس ہوا ایک ہمدردی تیرے لے پیداوی یہ گریم مزدور انسان ہے اگر میرے پاس زمین ہے اس سے اگر پیداوار کر دیتا ہوں اور اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کونسی چیز ہو سکتی ہے تو پھر میں نے یہ گلہ جو ہے تیرا زمین میں بھو دیا اس میں سے فصل نکلنے لگی ایک بار دو بار پھر کچھ پیسے جمعوے پھر میں نے کچھ جانور خرید لیا جانور میں بھی تیری قسمت تھی اس میں جانور بھی کافی بڑھ چکی یہ ریوڑ چکا تو کہا کہ جو تیری مزدوری پوری مزدوری ہے اب یہ بندہ دیکھنے لگا تاجو بھی سے دیکھنے لگا سیٹ کے طرف دل میں خوشی ہو گئے کہ یہ کیسا انسان ہے کتنا اچھا انسان ہے اور بڑا خوش ہوتے ہوئے اس نے انکار نہیں کیا دیکھا کہ سیٹ بڑا اچھا ہے اور خوشی سے دل سے دیتا ہے تو گریب انسان تھا بڑی خوشی بھی اس کی گریب انسان کو کچھ چھوٹی سی رقم مل جاتی بڑا خوش ہو جاتا ہے اب اتنے جانور ملنے پر وہ جب بڑا خوش ہو گیا ریوڑ لے کر چلا گیا پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے صرف اگر تیری رضا کے لئے کیا ہے یہ گریب انسان تھا یہ مخلوق تھی تیری میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بھلائے کرلوں اس لئے میں نے بھلائے کی اگر یہ کام تو یہ پسند ہے اور اس کو تنہیں قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اس گار سے اٹھا دے اس مو سے اٹھا دے تیسری بار جب دعا کرنا تھا وہ پورا پتھر ہٹ چکا اب تینوں کے تین جو بڑے اتمنان کے ساتھ بار نکل چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو پیش لی اب ہم چلتے ہیں اس طرف اس طرف کہ یہ گار کے سامنے جب پتھر اپر سے آ گیا موپر اور موت سامنے کھڑی ہو گئی موت کے لالے پڑ گئے تو کیا یہ ان لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی کہ چلو مسلح بچھاؤ اب نماز پڑھو آپ کے کچھ ہی نہیں نماز پڑھیں گے تو پتھر ہل جائے گا یا کیا روزے کی نیت کر لی نہیں نہ نماز پڑھی نہ روزے کی نیت ان کو پتا تھا کہ نماز پڑھنے سے بھی یہ پتھر ہلنے والا نہیں ہے روزے کی نیت کرنے سے بھی یہ پتھر ہلنے والا نہیں ہے یہ تو ایسی بات پیش کرو جو اللہ پسند کرتا ہو یہ بات اللہ تینوں انسیڈنٹ میں کوئی عبادت نہیں ہے پہلے انسیڈنٹ میں خدمت ماں کی خدمت دوسرے انسیڈنٹ میں ایک گریب عورت کی سیوہ اس کے خدمت تیسرے انسیڈنٹ میں ایک مزدور پر خدمت کی اس کے لیے اس کے لیے ہمدردی کیوں سے تینوں انسیڈنٹ جو ہے اس میں سیوہ ہے خدمت کی مخلوق کی سیوہ اس کے سیوہ کچھ بھی نہیں تو تینوں مخلوق کے معاملے میں پھر انہوں نے دعا کی اللہ نے قبول کیا اور اللہ کے فضل سے پتر ہٹ چکا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان عبادت کے ذریعے سے اپنے مشکلات کو دور نہیں کر سکتا کبھی کبھی انسان اپنی روزے کے ذریعے سے اپنی حج کے ذریعے سے اپنے عمرے کے ذریعے سے اپنی عبادت اور اپنے ذکر کے ذریعے سے کبھی کبھی اپنی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھی مخلوق کی سیوہ میں ان کے آنسوں میں ان کی دعاوں میں کبھی کسی کی دعا لگ جاتی ہے تو بڑی بڑی مصیبتیں سر پر سے دور ہو جاتی ہے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں جس طریقے سے ماباپ کی خدمت کر رہا تھا ہو جاتا ہے اللہ قسمت بنا دیتے ہیں باعزد بستامر حمد اللہ علیہ باعزد بستامر حمد اللہ علیہ بچے ہیں ماں ایک بار رات کے وقت پانی مانگا باعزد پانی دے دے پانی جب لینے گئے تو مٹکے میں پانی نہیں تھا پانی مٹکے میں نہیں تھا اب کہا کہ ماں بھی آتا ہوں میں کوئی اوپر گئے پانی لے کر آئے پانی جب لے کر آئے اور جب بھرد لیا تو دیکھا تو ماں کی آنکھ لگ چکی تھی ماں کی آنکھ لگ چکی اب تک پریشان ہو گئے کہ ماں ابھی اٹھتی ہے ابھی اٹھتی ہے ابھی اٹھتی ہے پانی لے کر وہاں پر کھڑے ہو گئے ابھی اٹھتی ہے ابھی پلا دوں گا ابھی پلا دوں گا اب ماں تو گہری دین میں سو چکی تھی یہاں تک کہ صبح کی جب ازان ہوئی کانوں پر جب الفاظ پہنچے تو ماں بیدار ہو گئے اڑ گئی ماں اڑ گئی ماں دیکھا تو باعزد کھڑے ہے ارے باعزد ابھی کھڑا ہے سمجھ چکے ماں کے بیچارے میرا بچہ جو ہے رات بار کھڑے رہا کیوں کھڑا ہے بیٹے کہا کہ ماں تو جو پیاس لگی تھی ماں سمجھ گئی ماں کا دل عجیب ہوتا ہے ماں کے دل میں درد پیدا ہوا آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اے اللہ یہ میرا بچہ میری لئے پریشان رہا آدھی رات تک پریشان رہا اے اللہ میں تیرے سامنے دل سے دعا کرتی ہوں کہ میرے اس بچے کو قبول کر اور اس کو اچھے مقام تک پہنچا دے یہ دعا کی یہ بایعزید بایعزید نہ رہے یہ بچہ بچہ نہ رہا اللہ تبارہ تعالیٰ نے اس کو بزرگ بنا دیا بایعزید رحمت اللہ بن چکے ہیں تو یہ اس طریقے سے ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتی اور اسی طریقے سے اس کو پریشان کیا بولے ماں باپ چھے تو ستھے کیوں آتو بڑی چھے آتو بڑو چھے اور اگر پریشان کر دیا زبان سے کچھ نسک کہہ سکے اور ان کے دل کو تقلیف پہنچی تب بھی عرش ہلتا ہے زبان سے اگر کبھی بددعا لگ گئی تو بددعا زبان جو ہے کلم بن جاتی اللہ کی بددعا کر دی تو بھی لکھ دیا اللہ نے دعا کی ماں باپ نے تو بھی اللہ لکھ دیتے ہیں اور بددعا کی دل سے تو بھی لکھ دیتے ہیں اس لیے یہاں پر اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے حق کو بھی پیش کرتے ہیں تو تین چیز آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی اب دوسری چیز تین بادشاہوں کی چیز پیش کر دیتا ہوں میں کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہمارے دھرم میں چاہے چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو مالدار ہو یا گریب ہو سب کے لیے اللہ نے ایک ہی ڈرنے کے معاملے میں ایک ہی کانون رکھا ہے گریب بھی ڈرے مالدار بھی ڈرے چھوٹا آدمی بھی ڈرے بڑا آدمی بھی ڈرے بادشاہ ہو وہ بھی اللہ سے ڈرے درنے کا معاملہ سارے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے کسی کو اللہ نے چھوڑا نہیں سب مجھ سے ڈرنے والے بنو مجھ سے ڈر ہوگے تو تم سے یہ چلوگے نہیں ڈر ہوگے تو گناہ کر لوگے اللہ کا یہ بنیادی کانون ہم بندوں کے سامنے پیش کیا گیا متقی جس کو کہتے متقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو حارون رشید ایک بادشاہ ہے حارون رشید بغداد میں اس کی سلطنت تھی اس کا لڑکا اس لڑکے کے ساتھ ایک پولیس والا جو تھا سپائی حارون بادشاہ اور سپائی کے بچے سے حارون بادشاہ کے بیٹے کی پولیس کے بچے سے دوستی آپس میں کھلتے تھے ایک بار کھیل کھیل میں کچھ جگڑا ہو گیا جب جگڑا ہو گیا تو سپائی کا بچہ دوستی میں تھا اس کو ہنش نہیں تھا کہ بھائی سلطان کا بادشاہ کا بیٹا ہے جب جگڑا ہونے لگا تو جھٹ سے گسے میں سپائی کے لڑکے نے گالی دی دی بری بری گالی دی دی جب بری گالی دی دی تو یہ بھائی تو شاہی مجاز بادشاہ کا لڑکا سلطان کا بیٹا دل پر بڑا احساس ہو کہ اس نے مجھ کو اتنی بری گالی دی دی سیدھا بھاگ کے باپ کے پاس گیا بادشاہ کے پاس حارون کے پاس کہ دیکھو اس طرح سپائی کے بچے نے اسی اس کا نام اس طریقے سے مجھ کو گالی دی باپ سے کہنے لگا باپ اس سے بدلہ لے دو باپ سے کہتا ہے بادشاہ سے کہتا ہے تو اس سے بدلہ لے حارون رشید نے قریب میں جو کھڑے تھے وزیر وغیرہ آپ تو سلطان ہیں احترام عدب نہیں اس کو پاس آپ کے بچے کو گالی دی ایسے لوگوں کو تو اس کو گردن سے مار دینا چاہیے گردن سے اس کو الگ کر دینا چاہیے مار دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے حارون نے سن لیا پھر دوسرے لوگوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ اس کو کوڑے مارنی چاہیے یہ لڑکے کو کوڑے مارنی چاہیے تیسرے کو جب پوچھا تو کہا کہ اس کو قید کر دینا چاہیے ایک لمبے عرصے کیلئے تینوں نے اپنی رائے کو پیش کر دی پھر حارون رشید خدا سے ڈرنے والا تھا اس نے کہا کہ دیکھ اے اللہ کے بندے تو اس کو معاف کر دے تو بہتر لڑکا کہتے ہیں نہیں معاف نہیں کروں گا باپ سے کہتا ہے معاف نہیں کروں گا تو کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک کام کر جو تو تو نے گالی سنی ہے اس نے تجھ کو گالی دی حارون رشید کہنے لگا بچے سے کہ بیٹے یاد رہے کہ آج تو یہ حارون کا دربار ہے آج یہ حارون کا دربار ہے وہ مجرم ہے اگر تو شکایت کرتے ہو میرے پاس آیا ہے آج وہ مجرم ہے اور تو شکایت کرتا ہے کل قیامت کے میدان میں میرے رب کا دربار ہوگا آج حارون کا دربار ہے کل رب کا دربار ہوگا آج جو تو وہ مجرم ہے اور اگر تو نے حد سے زیادہ اس کو سزا دے دی تو کل تو مجرم ہوگا اور وہ شکایت کرنے والا ہوگا تو وہاں اللہ کے دربار میں ادر وہ شکایت کرنے والا ہوگا اور تم مجرم ہوگا تو اللہ کی ذات سے تجھ کو چھوڑا آنے والا اور کوئی محسن نہیں ہو سکتا اس وقت بچے کے سمجھ میں آگئی بات اور اسی وقت کہا کہ نہیں والی صاحب میں اس لرکے کو معاف کرنے جاؤں اس طریقے سے خدا سے ڈرنے والے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے یہ ڈر بڑی بڑا ضروری ہے یہ بھی مخلوق کی سیوہ بادشاہ ہے سلطان ہے قوت ہے سپائی ہے طاقت ہے تلوار کا زور ہے سب کچھ ہے لیکن خدا کا ڈر ہوتا تو ڈرتے کے نہیں آج ہم نے تلوار اس پر چلا دی اگر اللہ ہمارے پر تلوار چلانے پہ آئے تو ہماری تلوار میں اور آسمان والی تلوار میں بہت فرق ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں آسمان والے کی لاتھی میں کوئی آواز نہیں ہوتا ہم نے یہاں تو قتل کر دیا لیکن ایسی بیماری میں ہم کو تاکل کرتے کہ ہم ختم ہو جائے آسمان والی کی لاتھی میں ہوا ہم نے لاتھی مار لیکن اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتا اس لئے سارے بندوں سے میں ہوں یا آپ ہے مرد ہے یا عورت ہے سب کو اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے سب کو اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اسی طرح سلطان سلجو کی نام کا ایک بادشاہ ہے اس کا قصہ توارک نے لکھنے والوں نے لکھا سلطان سلجو کی سفر میں تھا سپاہی ساتھ میں تھے جنگل سے جب گزر ہوا تو راستہ بھل گئے جنگل تھا بڑا راستہ بھل گئے اب راستہ جب بھل گئے تھے دو دن ہو گئے اب جب فل کھا کھا کر سپاہی تھک گے پریشان ہو گئے اب تلاش کرتے 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 ایک قصبے کے طرف پہنچے ایک بستی کے طرف چھوٹی سی بستی تھی جنگل میں وہاں پر پہنچے وہاں پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی تلاش کرتے کرتے ہوئے کوئی کھانے پینے فل کھا کر پریشان ہو گئے اب کیا کرے کچھ کھانے پینے اور کوئی چیز مل جائے تو وہاں جب بستی تھی تو وہاں تلاش کرنے پر دیکھا کہ ایک جوپڑے کے باہر ایک چھوٹا سا جانور سا بکری تھی بکری تھی اب یہ خوش ہو گئے پوچھنے لے کہ بتاؤ کہ یہ گھر میں کون ہے تو کہا کوئی بڑی کا مقام ہے زیفہ کا کہاں پر گئے گوڑ ہو تو کئی کھیت میں یا جنگل میں لگڑے کاٹنے کے لئے کب آئیں گی اب تو بروسہ نہیں بڑی دیر کے بعد آتی یہ اب یہ تھے بھوکھے سوچنے لگے کب انتظار کرتے رہیں گے تو ہم تو پریشان ہو جائے گے بکری بگر ازازت کے اس بڑی کی جو تھی زیفہ کی لے لیں ماں کی بکری لیں زبا کر ڈالا کھانا وغیرہ بنا ڈالا پیڑوں لوگ نے بھر ڈالا شام کو جب وہ آئی ہے عورت زیفہ زیف عورت بڑی عورت تو دیکھا تو بگری نہیں ہے پروسہ پوچھنے لگے پہ میری بگری کہاں گئی تو کہا کہ تجھے معلوم نہیں سپاییوں نے یہاں سے اٹھا کر لے کر گئے تو کیا کیا اٹھا کہ زیبا کر ڈالا کھانا وغیرہ کھالے بھوکے تھے کافی دن سے پوچھا اس نے لیکن جب نہیں تھی تو انہوں نے ازازت نہیں لے لکے چل گئے اب یہ رونے لگی رونے لگی رونے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ نہیں میں یہ بات جو ہے اس کے بادشاہ کو جا کر پیش کر دوں اس کے بادشاہ کو پوچھو تا سی کیا ہوتا ہے اب رونا دونا اس نے شروع کرتا ہے چپ ہونے کے بعد نہیں تر کہا کہ چلو بادشاہ دو رات کا بہت ہو چکا تھا دوسرا دن ان کو راہ مل چکی تھی کہ اس گاؤں سے ایک ندی بیٹی تھی ندی کے اوپر ایک پھل تھا پھل اور پھل سے سارے لوگوں کو راستہ ملتا تھا جنگل کے باہر جانے کے لئے ان کو پتا چل چکا تھا کہ یہ بستی کے بعد اس پول سے ہم کو گزرنا ہے پھر جنگل سے باہر ہم نکل جائیں گے بستی کے طرف اوے ضعیفہ یہ بڑی عورت ہشیار تھی سورج نکلنے کے پہلے پہلے وہ جا کر پول کے پاس جا کر بیٹ گئی کہ سواری تو یہیں سے نکلیں گے جنگل کے طرف تو یہ جائے گے نہیں یہ بستی کے طرف جائیں گے سورج نکلنے کے پہلے وہاں پر آ کر بیٹ گئی سلطان کی جب سواری نکلی سپاہ پیچھے تھے یہ آگے آگے سلطان سل جگی اللہ سے ڈرنے والا تھا جیسے پول پر جب سواری پہنچی تو کھٹ سے لگام گوڑی کو اس نے پکڑ لی اس عورت نے اس عورت نے لگام پکڑ لی اور روپ دیا گوڑے کو اور کہنے لگی اے بادشاہ بول کہ میرا حساب اس پول پر کرے گا یا پول سرات پر کرے گا پول سرات کیا چیز ہے میں نے پہلے عرض کر دی کہ پول سرات وہ چیز ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک پول رکھتے ہیں جنت کے طرف نیچے ہے جہنم اور یہ پول کے ذریعے سے پورا ہونے پر جنت اس طرح یہ نیچے جہنم اور سامنے جنت سارے پیغمبر سارے بزرگ سارے اولیاء اکرام مجھ جیسے گناہگار سب کے سب اس پول سے ادا کیا ہوگا تو کٹ کے نیچے جنت میں گرے گا اور اگر صحیح ہے تو اس کو چلنی کی اللہ تاکہ دیں گے وہ اڑنے کی تاکہ دیں گے بھاگنے کی تاکہ دیں گے وہ پول سرات سے نکل کر پھر جنت کے طرف جاوانا یعنی آٹومیٹک آٹو آٹو سسٹم گناہ ہے کٹے گا نیچے جائے گا اور جو اچھے لوگیں وہ نکل جائے گے پیغمبر بھی ماں سے گزرے گے بزرگان دین بھی گزریں گے اولیاء اکرام بھی گزریں گے سب کو اس پول سے گزرنا ہے اب یہ لگام پکڑ کے لئے عورت کہتی ہے کہ بتا اے بادشاہ اے سلطان میرا فیصلہ اس پول پر کرے گا اے پول سرات پر اب وہ ڈرنے والا تھا ڈر گیا بچارا ارے ماں پول سرات کا نام لیتی ہے جلدی سے اتر گیا گھوڑے سے نیچے اور کہنے لگے ماں کیا بات ہے پول سرات کا نام کیوں لیتی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی مجھ سے کوئی گناہ ہو چکا تو اتنی بڑی بات کرتے پول سرات کی باہر نکال دیتی تو کہا کہ اس طریقے سے کہ تیرے سپائیوں نے میری ایک بکری تھی میرا گزران اس پر چلتا تھا میرا تو اور کوئی سہارا ہی نہیں یہ جانور کے سہارے سے میری روزی چلتی تھی لکڑے وغیرہ کچھ کٹ کے مزدوری کرتے اب یہ تو اٹھاتے چلے گئے اب سپائیوں کو بھلایا جو جو لوگ اس طریقے سے کام کیے تھے کہا کہ پہلے اس سے معافی مانگو معافی مانگی سپائیوں نے معافی مانگی سلطان سلجرکی نے بادشاہ نے خود نے اس بڑی سے معافی مانگی اور اس کے بعد کچھ سونامر دی کہ دیکھ ہم تو کہیں خریدنے نہیں جا سکتے ہم تو پریشان ہیں تین دن سے اب تم جا رہے یہ سونامر رکھ یہ اور چیز رکھ یہ ہمارے پاس کپڑے ہو رکھ اس پیسے کے ذریعے سے تو اور جانور کھری سکتی ہے اب یہ پیسے پکڑ اور تم کو معاف کر دیں پیسے لیے سکھے اور کہا کہ تو معاف کر دی جو نہیں کر دی بہت سپ ہی پوچھتا ہے تو کہا کہ معاف کر دی میرے سپائیوں کو بھی تو نے معاف کر دیا کہا سپائیوں کو بھی معاف کر دیا تو مجھے بھی تو معاف کر دی پھر تو پھل سرات پر پوچھے گی تو نہیں یہاں تو حساب ہم نے کر لیا پھر کھل سرات پر تو میری پکڑ تو نہیں کریں گی اللہ کے سامنے کہ اس نے میرا بہترین چھنگلی تھی یہ اس کے سپائیوں ہیں کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں کر سکتی تو انہیں اتنا پیسہ دے دیا میں کئیسا کر سکتی کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہ بادشاہ جو ہے گوڑے پر سوار ہوا اس وقت اس ضعیفہ کے آنکھ میں آنسو تھے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے پر بھی میرے ساتھ اتنی نرمی سے گوڑے سے اتر گیا اتنی سونا مردی اتنی سونا مردی کہ کافی میں جانور اسے کھرید سکتی ہوں اتنی سونا مردی کتنا اچھا بادشاہ ہے کتنا اچھا بادشاہ ہے دل سے دعا دینے لگے کہ اللہ تیرا بھلا کرے تو تو بڑا نیک انسان ہے بڑا خوش قسمت ہے تو نے اتنی میرے ساتھ بھلاائی کی پھر جب گوڑے پر وہ سوار ہو کر چلنے لگا پھر پوچھتا ہے پھر بادشاہ پوچھتا ہے کہ ماں پل سرات پر تو پوچھے گی تو نہیں پھر سوار تو نہیں کریں پھر جب رونے لگی رو کر یہ عورت دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا بھلا کرے میں تو کمزور عورت ہوں مجھے تو تو فکرابی سکتا تھا تیرے پاس قوت تاکہ سب کچھ ہے لیکن تیرے دل میں خدا کا ڈر ہے اس لئے تیرے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا میں دعا کرتی ہوں کہ دیکھ بڑا سکون ہے تیرے چیرے پر آج تو اس پھول پر سے بڑے سکون کے ساتھ تو گزرتا ہے میں دعا کرتی ہوں جس طرح آج اس پھول سے سکون سے گزرتا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ پھول سرات پر اس سے زیادہ سکون سے تو گزر کریں گا یہ میری دعا ہے اور اس طرح دھالے مار کے رونے لگی بادشاہ کو بھی سکون ہو چکا کہ اب اس نے مجھے دعا دی دی اب میری قیامت کے روز پکڑ نہیں ہو سکتی تو بزرگو دوستو اور میری ماں بہنو اس طریقے سے خدا کا ڈر ہونا چاہیے ہم سمجھتے کہ عبادت صرف کر لیں گے تو ہم چھوٹ جائیں گے ہم نماز پڑھیں گے کسی کے پیسے لے کر بیٹھ جائیں گے چھوٹ جائیں گے نہیں ہم جماعت کھانے میں جا کر تصویر پڑھ لیں گے اور گناہ کریں گے لوگوں کے پیسے لے لے گے اور بخشے لیا جائیں گے خدا کے قسم ایسے بخشش نہیں ہوتی اللہ اپنے معاملات کو مات کر سکتا ہے مخلوق تو مخلوق ہے دو درہم اگر کسی کے باقی رہتے تو پیغمبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبر کے سردار جس کا مرتبہ اوچا ہے انسانوں میں سب سے اوچا مرتبہ ہمارے نبی جی کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنے بڑے نبی اگر دو درہم چار درہم باقی رہتے پوچھتے بتاؤ کہ کسی اگر اس پر باقی ہے تو بتاؤ لوگ کہتے کہ میرے چار درہمیں میرے دو درہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے تھے کہ میں ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں جس پر قرض ہے یہ تو مخلوق کا معاملہ ہے میں تو پر اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ جاتے تھے یاد رہے مخلوق کے معاملے بڑے پیچی دوتے اللہ رحمان ہے کبھی عبادت میں کچھ کمزوری کر دی تو اللہ بخش دے گا میں یہ نہیں کہتا عبادت چھوڑ دوں لیکن کبھی کمزوری ہو گئی تو اللہ تباہر تالہ قدرت اکتے ماف کر دیں گے جا میرے بندے میں تجھے روتا دوتا ہے تو روتا ہوا کہ ماف کر دے دوں انسان رحم نہیں کرے گا اور قیامت کے روز تو مخصوص طور پر رحم نہیں کرے گا اس لئے کہ وہ پریشان ہوگا کہ کوئی نیکی مجھے دے دے اس کی نیکی مجھے مل جائے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلاصہ فرماتے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ اخلاق میں بہتر ہے اخلاق میں بہتر ہے اس ساری چیز ہماری زندگی میں ادھرنی چاہیے اور دکھنی بھی چاہیے ویہوار میں اسی نسبت پر حاضر امام یہ خلاصہ فرماتے قیامت کے روز تمہارو طولن امام تینہ پر چھے کہ تمہاری روزانہ زندگی کیم چھے تمہارا ساتھ وستنا راستری پروسو ساتھ تمہارو یقین اللہ نے ذات پر کٹلو سے کٹلو سے اس ساری چیز ہے تو دو باشوں کی بات تو آپ نے پیش کر دیا اور ایک بات ساگی بات سن لو بھت کے ساس میں چلوں ہے انشاءاللہ مزرگوں نے قصہ لکھا ہے یہ بھی باش آئی ہے میں نے پہلے از قرار تین باشوں کی بات پیش کر دیتا ہوں بس بات پوری کرتا ہوں انشاءاللہ ایک باشا تھا جس کا پکتہ خرابہ چالیس پہتالیس سال کی عمر تھی پہلے کے زمانی کے بات ہے پتہ جب خراب ہو گیا تو پریشان ہو گیا باشا تو باشا ہوتے مختلف حکیموں کو بلایا لیکن علاج کچھ نظر نہیں آیا پریشان ہو گئے پھر باہر کے ملک کا ایک باشا تو حکیم تو اس کو بلایا ایکسپرٹ تھا وہ اس نے ناف دیکھی جسم کو دیکھا جہاں دھلکن جب پلپیٹیشن اور ساری چیز دیکھی اور دھلکنوں کے ذریعے سے اس نے نتیجے پر بات لاکا رکھ دی کہ باشا سلامت آپ کا تو لیور خراب ہو چکا ہے آپ کا تو لیور خراب ہو چکا ہے اب کیا کر سکتے ہیں کہا کہ علاج ہے لیکن پیچیدہ علاج ہے کیا علاج ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جوان بچہ ہو آنٹ دس سال کا بچہ ہو اس کا پتہ نکال کر اس کو قتل کر کے اس کا پتہ نکال کر تازہ تازہ پتہ تمہارے جسم میں فٹ کر سکتے ہیں اور میں اس پر ماہل بھی ہوں اگر یہ کر سکتے تو آپ کر سکتے ہیں باشا تو خاموش ہو گیا کہ بچے جوان بچے کا میری چالیس پیٹالیس سال کی عمر ہو چکے میں زندگی دیکھ چکا ہوں میرے تو کچھ دن باقی ہیں اور اس طریقے سے بچے کا پتہ نکال کر میں اپنے فٹر تھوڑا احساس ہونے لگا وزیر کو بلائے وزیر کو بلانے کے بعد کہا کہ میں اس طریقے سے کیا کروں میں تو وزیر تو وزیر سب کے ساتھ دنیا تو لگی ہے وزیر نے دیکھا کہ بادساہ کس بات پر کوئی ہے بادساہ سلامت آپ تو سب کے سرطاج ہے آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے زندگی بنتی ہے آپ تو سارے لوگوں کے سرور ہے پرور ہے آپ آپ کے لیے اگر کوئی بچہ اپنا دیتا ہے قربانی پیش کرتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اور ہم کچھ زمین کا حصہ دے دیں گے کچھ سونے کے سکے دے دیں گے بچے کے بلے لیے ہم اتنا مال دے دیں گے کبھی زندگی میں کمانی کی ضرورت نہیں پڑھیں اتنا مال دے دیں بادشاہ خاموش ہو گیا بات تھوڑی مجبوری بھی تھی تو تھوڑا دبا ایکسیپٹ تو نہیں کیا تھوڑا دبا پھر اور لوگوں سے پوچھنے لگا حکیم سے تو کہا کہ بادساہ سلامت صحیح بات ہے کہ آپ اتنے مجبور ہیں مجبوری کے وجہ سے آپ لے رہے اور ساتھ میں وزیر صاحب کہتے کہ ہم اتنے ہی زمین دے دیں گے جائدات دے دیں گے اور اگر کسی کے پاس اولاد ہے دینے کو تیار ہے ماں باپ تیار ہے تو اس کا حق ہے ماں باپ کا اولاد پر اب ایک خاموش ہو گیا تو کہا کہ ٹھیک ہے تلاش کرو کوئی دینے کو بچہ تیار ہے یا نہیں گاؤں میں ریایہ میں اس کے ملک میں جو علاقہ تھا جہاں پر بھی یہاں وہاں جا کر لوگوں نے تلاش کی صفائیوں نے کہ بھائی کون ہے اگر کوئی بچہ دینے کو تیار ہے تو سارے لوگوں نے گھر والوں نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی یہ پیسے ہم کو نیچیں ہماری کیا اولاد ہم دے دیں گے ایک مجبور انسان تھا کسان جس پر کرس تھا اس کے پاس لڑکا تھا ایک لڑکا تھا آٹھ دس سال کا دیکھا تو تندرس لڑکا ہے جا کر بات پیش کر دی کہ اس طریقے سے بادشاہ کی پتے کو تبدیل کر رہا ہے کیا چاہتے ہو تو کسان نے تو سب سے پہلے منع کر دی سب سے پہلے منع کر دی اس کے بعد میں سمجھایا گا اتنے سکھیں ملیں گے اتنی جگہ ملیں گی اللہ چاہے گا تو پھر آپ کو دوسری اللہ اولاد دے دیں گے جا کے عورت سے بات کی عورت نے بھی سب سے پہلے منع کیا ماں ہے ماں نے منع کر پھر اس مرد نے سمجھایا کہ بھائی دیکھ اپنے پاس یہ بادشاہ ہے اس کا حق ہے ہمارے باپ کی جگہ پر ہے اگر اس کی زندگی بچے گی تو کافی لوگوں کا بھلا ہوگا اگر اس طریقے سے پتہ دیں گے تو اتنا کرزہ بھی ہمارے سر پر ہم زندگی پر محنت کریں گے کرزہ آدھا نہیں ہو سکتا یہ زمین بھی ملتی ہے اتنے سکھیں ملتے ہیں کرزہ آدھا ہو جائے گا اور پھر اللہ چاہے گا تو پھر ہم کو اللہ اولاد دے دیں گے یہ تو پھر اچھے کام کے لئے ہم دے رہے ہیں اب ماں کو سمجھایا ماں کے بعد کچھ سمجھ میں آگئی کہ اس داگینہ تو داگینہ بھی بن جائے گا اس سونے کے سکھے سے تھوڑا داگینہ بھی ترہ بن جائے گا اب داگینہ تو داگینہ اب بات کچھ بیٹھ گئی بچہ دینوں کو یہ تیار ہو گئے بچے کو پوچھا تو بچہ خاموش اب زبان دے چکے تھے کہاں ہمارے بچے کو بھیجنے کو تیار ہیں دربار میں اس جوان آنٹ نو دس سال کا لڑکا تھا اس کو بھیجا گیا تھا وہ لڑکا ہوشیار بچے کو بھیج دیا گیا دربار میں بادشاہ سے ملاقات بھی بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو حکیم کو بتایا حکیم نے دیکھا کہ بچہ تندر سے آگیا یہ بچہ چل جائے گا تندر سے یہ یہ چل جائے گا پھر وزیر کو بلایا وزیر نے بھی کہا کہ بلکل ٹھیک ہے بچہ جب حکیم کہتے تو ٹھیک ہے ہم جو تائی کرتے ہیں کہ اتنی زمین ان کے ماباب کو دے دیں گے اتنی شکے دے دیں گے اتنی چیز دے دیں گے اب بادشاہ موجود ہے حکیم موجود ہے وزیر موجود ہے بادشاہ جو ہے بچے کو بچتا بیٹھے تجھے معلوم بھی ہے یا نہیں تو کہا کہ معلوم ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا تو کہا تجھے در نہیں لگتا تجھے در نہیں لگتا تجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ لڑکا مسکرانے لگا اس کے چہرہ پر مسکان اتنی زیادہ نہیں لیکن تھوڑی مسکان نظر آئی مسکان جب نظر آئی تو بادشاہ کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا اس کے دل میں خدا کا ڈر تھا دوسرا ہوتا تو پیسے دے رہے ہیں ہم تھوڑی دیرے اس کے ماما آپ تیرے قتل کر دو جلدی سے میرا آپریشن کر دو لیکن خدا کا ڈر تھا اس ڈر کے وجہ سے اس نے بچے کو پچھا بیٹا تجھے معلوم بھی ہے یا نہیں در تھا اللہ کا ڈر پچھا بچے تو کہا کہ معلوم ہے تو کہا کہ پھر تجھے در نہیں لگتا اب مسکان جب دیکھی تو اب ڈر گیا اور بادشاہ اور ڈر گیا پوچھنے لگا کہ تم مسکرار ہے تیرے چہرے پر مسکان ہے کیا تجھے ڈر نہیں اب وہ بچہ خاموش ہو گیا بادشاہ پوچھنے لگا بتا سچ سچ بتا بیٹھے کہ تیرے دل میں کیا ہے مجھے ڈر ہے اللہ کا تیرے دل میں کیا ہے سچ سچ بتا تو بچہ جب پوچھا کہنے لگا کہ بتا سچ سچ کیا ہے تو پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن جب اس کو فارس کیا گیا اس نے زبان چالو کر دی اس نے بات کھلنا شروع کر دی کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ تو ہمارے سرطاج کی طرح ہے آپ ہمارے پرور ہے آپ تو ہمارے باپ کی درہا ایک چھت کی طور پر ہو لیکن آپ اپنی زندگی گزار چکے کچھ حصہ زندگی کا باقی ہے مجھے تو پوری زندگی دیکھنے کے باقی ہے آپ کی زندگی بچانے کے لیے مجھ جیسے کی جان لے کر آپ اپنی جان بچانے چاہتے ہو تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے ریایہ کے لیے اچھا انسان ہوتا ہے بادشاہ ایک باپ کی جگہ پر ہوتا ہے لیکن باپ ہونے پر بھی آپ میری جان لینے کے لیے تیار ہے اس لیے میرے چہرے پر مسکان آگئی اب بادشاہ خاموش پھر وزیر کے طرف کہنے لگا کہ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اس بچے کو قتل کر دالو کہ آپ کے ذریعے سے کافی لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو یہ وزیر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی ان کے دو بیٹے ہیں میرے باپ کے تو میں ایک اولاد ہوں ان کے پاس دو بیٹے ہیں جب تمہارے لیے ہم دردی ہے تو کیا یہ وزیر صاحب میرے جگہ پر کیا اپنی اولاد کو یہ نہیں دے سکتے قربانی میری چاہتے کیا اپنے بچے کے قربانی نہیں دے سکتے اگر آپ کی جان بچانی ہے تو وزیر صاحب کیا اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے یہ دیکھنے کے بعد وزیر بھی خاموش اور پھر حکیم صاحب کے طرف اور یہ حکیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ بچے کو لاؤ اس کو زبا کرو اور اس کے پتے کو نکال کر میں فٹ کر دیتا ہوں یہ اس لیے کہ یہ روزی روٹی کی تلاش میں ہے یہ روزی روٹی کی تلاش میں کیا اس کو پوچھا جائے کہ اگر اس حکیم کی اولاد اگر ہو اس حکیم کی اولاد اگر ہو اور تمہارا پتہ بدلنے کے لیے تم کافی رقم دینے پر بھی اگر اس حکیم کو تیار کرنے پر تم تیار کوشش کرو تو کیا یہ حکیم تیار ہوگے تو حکیم بھی کھاموش ہو چکا اس نے برابر بات بلکل برابر پکڑی ہے پھر کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے وزیر کی بھی بات اپنی جگہ پر ہے اور یہ حکیم صاحب کی بھی بات اپنی جگہ پر ہے لیکن میں نے ایسا سنا ہے کہ مواب سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ماں کے درد سے بڑھ کر کسی کا دنیا میں درد نہیں ہو سکتا ماں کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی لیکن آج یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ پیسے کے لیے ماں کی محبت بھی بھگ جاتی ہے پیسے کے لیے ماں کی محبت بھی بھگ جاتی ہے پیسے کے لیے ماں کی رحمت بھی بھگ جاتی ہے آج یہ سوال ہوتا ہے کہ ماں کی ممتہ کیسی ہوتی آج سارے نتیجے سامنے آ چکے کہ دنیا کے لئے انسان کسی بھی طرح اپنے آپ کو بیسنے کے لئے تیار ہو چاہتا ہے پاسا سلامت میری گردن کو الگ کر دو اب یہ سارے محور کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے نہ میری کوئی ماں ہے نہ میرا کوئی باپ ہے میرا اس دنیا میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس لئے آپ مجھے زبا کر دے جب رو کر یہ بچہ جب رونے لگا بچہ سے برداس نہیں ہوا بچہ جب تڑپ کر رونے لگا درد جو نکلا آنسوں کے ذریعے سے بچہ نے اس منظر کو دیکھ کر برداس نہیں کیا وہ بھی رونے لگا اور کہنے لگا بیٹے تو چلے جا تیرے آنسوں مجھ سے برداس نہیں ہوتے مجھے ایسی جان بچانے کی کوئی ضرورت نہیں تو چلے جا بیٹا جا چلے جا تو فکر مت کر اب یہ سن کر تاجب کرنے لگا بچہ جو سن کر تاجب کرنے لگا اور جب باتشاہ نے کہا بیٹا چلے جاؤ میرے سامنے کھڑا مت رہے اس طرح آنسوں مت بہا تیرے آنسوں مجھ سے برداس نہیں ہوتے بیٹا مجھے کوئی ضرورت نہیں تو جا اتمنان سے چلایا بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ جان بچ گئی میری آنکھوں میں آنسوں بھی تھے خوشی کے بھی آنسوں گم کے بھی آنسوں دونوں چیز ساتھ میں تھی ایک منظر ایک نگاہ اس لڑکے نے اس بات سپر ایک نگاہ دالی ایک محبت دھری نگاہ کہ میری ماں کی محبت بھی یہاں ختم بھی میرے باپ کی بھی لیکن اس بات سا کہ دل میں میری محبت پیدا ہوئی اس نے مجھے رہا کر دیا بچہ کا بڑا خوش تھا یہ آنکھوں میں آنسوں لے کر یہ بچہ دربار سے نکلا ہے پیچھے سے بات سا سلامت نے کہا کہ جاؤ جو اسرفی تم نے انتائی کی ہے جا کے اس کے ماں باپ کو دے دو جو زمین تائی کی ہے وہ بھی دے دو آج مجھے میری جان کی نہیں آج بڑی خوشی ہے بچے کو میں نے رہا کیا یہ بڑی خوشی میرے لئے ہے یہ میرے لئے بڑی خوشی ہے اتنا کہہ کر وہ بچہ جب رخصت ہوا اللہ کے فضل سے ساری رقم دی گئی زمین کا حصہ بھی دیا گیا ماں باپ کو اب قدرت کا کرنا دے ہو قدرت کا کرنا اس کا حصہ ہو گیا اس بچے نے بڑے درد بھرے انداز میں دیکھا تھا بادشاہ کو کوئی دعا نہیں کی تھی اس آنٹھ دس سال کے بچے نے صرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا تھا کہ میری ماں کی محبت بھی یہاں ختم بھی میرے باپ کی محبت ختم بھی اس بادشاہ نے میرے ساتھ سلوک کیا اس کو پتا نہیں چلا کیا چل رہا ہے اس کا دماغ نہیں چل رہا تھا اس کا پریشان تھا موت کا فریصہ سر پر تھا لیکن اس کے باوجود اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا بس اتنا معلوم تھا کہ اس بندے نے میرے ساتھ احسان کیا صرف دیکھتے ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا یہ نظر اللہ نے پسند کر لی یہ درد بھرے بچے کا آنسو کو اللہ نے قبر کر لیا اور اللہ کے فضل سے جس دین سے یہ بچہ یہاں سے رخصت ہوا اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ اللہ کے بندے کے آنسو بیکار نہیں جائیں گے میری زندگی بچے یا نہ بچے لیکن یہ بھی کام مجھ سے ہوا یہ بڑا زبردست مجھ سے کام ہو چکا اللہ کا کرنا تھا قدرت کا کرنا تھا حکم بھی چلا گیا وزیر اپنے جگہ پر چلا گیا لیکن اللہ کے فضل سے اس دین سے اس کو احساس ہونے لگا بادشاہ کو کہ میری طبیعت میں ایک عجیب سا انقلاب ہے میری طبیعت میں ایک زبردست فرق ہے اس کو خوشی نہیں لگی اور تندرستے بھی احساس ہونے لگا یہاں تک کچھ دن کے بعد دیکھا کہ وہ بیماری کا معاملہ پورا ختم ہو چکا تھا اور تندرست تھا اس سے زیادہ یہ تندرست ہو چکا یہ بادشاہ تندرست تھا اس سے زیادہ تندرست ہو چکا اس کو خوشی ہو چکی کہ خدا کی قسم بچے کے پتے نکالنے پر بچے کے قتل کرنے پر مجھے زندگی ملتی یا نہ ملتی لیکن اس بچے کے دعا سے مجھے زندگی ملی ہے یہ میں اللہ کا احسان مانتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بچے کے دعاوں کے وجہ سے اس کے آنسک وجہ سے مجھے زندگی ملی ہے یہ زندگی ملی ہے تو بزرگو دوستو اور میری ماں بہنو میں نے پہلے بھی عرش کی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق کو بھی پیش کیا ہے دوسرے طرف نبی جی ارشاد فرماتے بے شمار حقوں کو پیش کر دیتے ہیں بے شمار ماں باپ کے حق کو پیش کرتے ہیں ایک بندہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں دو حدیث سمجھ لے بات تھوڑے توجہ کے ساتھ سن لینا ہے یہ بات کو حدیث کو ایک ساتھ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں کہا کہ تیرے ماں باپ ہے تیرے ماں باپ ہے کہا کہ ہاں ماں باپ ہے جاں تجھے جہاد کا سوا ملے گا تیرے ماں باپ کی خدمت کر اس کو راضی کر تجھے جہاد کا سوا مل جائے گا جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ماں باپ کی خدمت کر جاں جہاد کا سوا مل جائے گا چلے گا ایک سرس پھر آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں کہا کہ تیرے ماں باپ حیات ہے تو کہا کہ ماں حیات ہے ماں حیات ہے تو کہا تجھے جا ماں کی خدمت کر تجھے جہاد کا بھی سواب ملے گا تجھے حج کا بھی سواب ملے گا تجھے عمرے کا بھی سواب ملے گا یہ دونوں حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں دونوں کو پہلو الگے بات ایک ہی ہے ماں باپ کی خدمت جہاد میں جانا چاہتا ہے ایک سخص کہتا ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں کیا تیرے ماں باپ حیات ہے تو کہا کہ حیات ہے جا اس کی خدمت کر تجھے جہاد کا سواب ملے دوسرا سخص آ کر کہتا ہے کہ کیا تیرے ماں باپ حیات ہے تو کہا کہ میری ماں حیات ہے جا اس کی خدمت کر جہاد کا بھی سواب حج کا بھی سواب اور عمرے کا سواب اب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہاں تو صرف جہاد کا سواب کہا اور یہاں جہاد بھی مل رہا ہے حج بھی مل رہا ہے عمرہ بھی مل رہا ہے دونوں میں فرق کیوں ہے تو فرق اس لیے ہے کہ پہلے جو وہ معاملہ ہے پہلے سخص کا کہ وہاں دونوں ماں باپ ہیں دونوں ماں باپ ہیں حالانکہ خدمت وہاں زیادہ ہے ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے باپ کی بھی خدمت کر رہا ہے لیکن جہاد کا صرف سواب مل رہا ہے دوسرے طرف صرف ماں ہے لیکن یا ماں کی خدمت پر جہاد بھی ملتا ہے ہے حجبی ملتی عمرہ ملتا ہے محنت یہاں کم ہے یہاں محنت زیادہ ہے یہاں محنت زیادہ ہے صرف جہاد کا سواب ملنا ہے اور یہاں پر تین سواب ملنا ہے تو تاجب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں تو یہ اس لیے کہ جب ماباپ ہے اولاد اس کی خدمت کرتی ہے تو ماں کے ساتھ اس کا شوہر ہے اس کا شلٹر ہے اس کا سرتاج ہے اس کے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے تو عورت کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جس کے مرد نہیں ہوتے ان کی زندگی کو تلاش کر کے دیکھو کہ کتنے مرحلے سے ان کو گزرنا پڑتا ہے جب ایک مرد ہوتا ہے تو سارے جواب مرد دے جاتا ہے جب مرد جانے پر اس عورت کی حالت کیا ہوتی ہے وہ عورت ہی جان سکتی ہے جب تک مرد ہے کوئی فکر نہیں ہے تو یہ اس خدمت کے لیے ماباپ کی خدمت کے لیے جہاد کا سواب اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بتا تیرے ماباپ تکا کہ میری ماں ہے تو ماں کا خدمت کر تین سا وقت تجھے جہاد بھی عمرے کا بھی حج کا بھی یہ اس لیے کہ جب شہر کا انتقال ہو جاتا ہے چھت در ہو جاتا ہے شلٹر ختم ہو جاتا ہے اب یہ پریشان ہے شہر کے بغر اپنی دل کی بازدازتان اپنے شہر کے پاس کھول سکتی تھی اور کسی کا پاس وہ کھول نہیں سکتی تھی گم کی باتیں فکر کی باتیں خوشی کی باتیں اپنے شہر کے سامنے پیش کر سکتی تھی اب وہ ساری باتیں ختم ہو چکی اب دل میں گم ہے لوگوں کو جواب دینا ہے شلٹر ختم ہو چکا ہے سہارا ختم ہو چکا ہے اب کوئی سہارا باقی نہیں اب کوئی سہارا باقی نہیں ایسے موگے پر جاؤں اس کا باق نہیں ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے اب یہ اولاد جب اس ماں کے ساتھ سیوا کرتا ہے تو اس ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ آج میرا شہر تو نہیں ہے لیکن میرا بچہ میرا بڑا دھیان دکتا ہے میرے شہر کے پاس اب منی تقلیف کی چیز پیش کرتی تھی لیکن آج میرا بچہ اتنا اچھا ہے کہ اب کوئی شکایت باقی نہیں ہے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کی دعا دل سے دعا نکلتی ہے اس لئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ماں ہے تو جاؤ اس کے خدمت کر اس کو زیادہ ضرورت ہے ماں باپ دونوں ہیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے یہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں ضرورت کم ہے جاؤں ضرورت زیادہ ہے اگر بچے نے خدمت کی اور ماں کی دعا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا بھی حج کا بھی اور عمری کا بھی ثوابتہ برماتا ہے یہ ہے مخلوق کی خدمت مخلوق کی خدمت یہ نماز کے ذریعے سے اس مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے حج کے ذریعے سے اس مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے رمضان کے تیس یا انتیس روزے رکھنے پر اس مقام پر ہم نہیں پہنچ سکتے اس خدمت کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے وہاں پر مقام تک ہمچ سکتے جہاں پر اللہ کے مقصود رحمتیں بزرسنے لگتی ہے تو حاضر امام کا فرمان ہے کہ قیامت کے لئے دن تمہاری روزانہ زندگی تم کس طرح لوگوں سے بیہیویر کرتے ہو اس پر دار و مردہ رکھتا ہے اور اس سے زیادہ کہ اللہ کے ذات پر تم کو کتنا یقین ہے اس پر زیادہ رقین رکھتا ہے یہ حاضر امام کا فرمان ہے یقین اللہ کے ذات پر یقین اور بندہ جیسا یقین کرتا ہے وہ اسے ہی فیصل اللہ کرتے ہیں انسان کو اتنا یقین نہیں اللہ پر اس کو نوکری کرنی پڑتی ہے خوشامت کرنی پڑتی ہے بیزنس کرنا پڑتا ہے ٹرائنجیکشن کرنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے پنچی کو کامل یقین ہم کو روزی کی تلاز کے لئے دردر بھٹکنا پڑتا ہے پریشان لوگوں کی خوشامت کرنا پڑتا ہے لیکن پنچی کو کامل یقین ہے ان کو کسی کے خوشامت کرنی کی ضرورت ہے انہا بزنس کرنی کی ضرورت اللہ تبا اور تعالی اس کے روزی کے انتظام فرما دیتے ہیں محمد اندلس رحمت اللہ بزرگوں میں سے ہے چھوٹی عمرے ساتھ آٹھ سال کی ان کے علاقے میں باریس رک گیا تھا کال پڑ چکا زمین فٹ چکی ہے گرم دھو پریشان لوگ جانور مر رہے انسان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی مر رہے لوگ پریشان تھے آپ پھر کہا نہیں لوگوں نے تئی کیا کہ بھئی یہ باریس جو باریس کی جو نماز استثقاء کی نماز ہوتی ہے ہم ادا کر لیں تو سارے لوگوں نے سوچ لیا کہ چلو جنگل میں جا کر ہم یہ باریس کیلئے نماز پڑھ لیں اللہ سے دعا کر لیں دعا کا ہے طریقہ وہ ایک چلو نماز کرے لیکن دعا ہے خیر اب یہ سارے لوگ جب چلے بستی کے جتنے تھے سب کے سب نکل اس میں ایک کانوری کے زیادہ تر جتنے لوگ زیادہ اتنا زیادہ اچھا ہے دعا کریں اللہ سے پھر التجا کرتے ہیں رکوش کرتے ہیں کہ مالک پھر باریس برساتے ہیں ہم تو رحم کرتے ہیں اب یہ سارے کے سارے لوگ نکلے ہیں محمد اندلس رحمت اللہ نے معصوم بچے چھوٹے ہیں عمر تو ہوئی نہیں سات آٹھ سال کے ہیں لوگوں نے جب کہا ہم دعا کے لئے نکلتے ہیں جنگل میں جا رہے سارے کے سارے پورا گاؤں کھالی ہو چکا نکل گیا اب یہ جب چلے تو چھتری لے کر چلے ہاتھ میں چھتری اس زمانے میں جو کھیتوں میں جو گانس پھوس وغیرہ رہتے ہیں اس کے ذریعے سے لکڑیوں کے ذریعے سے چھاتا بنایا جاتا تھا تو گجراتی میں چھتری چھتری لے کر چلے ساتھ میں کہ چھتا لے کر جب چلے تو لوگ تاجب کرنے لگے لوگ تاجب کرنے لگے کہ بھائی یہ چھتری لے کر چلے ایک نے پوچھا کہ اے محمد یہ چھتری لے کر چلے چھتری لے کر چلے زمین فٹی بھی ہے اتنا دھوپ ہے بارز کا ٹھکانہ نہیں ہے لوگ بھی سے چلے اور چھتری لے کر ساتھ میں چلے جب پوچھا تو دیکھنے لے کہ محمد اندرسلہ میں تلالے تو کہا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ جس اللہ کے پاس دعا مانگنے جا رہے ہیں تو کیا ہم رو دھو کر دعا مانگیں نہیں مانگیں تو کہا کہ ہم رو دھو کر دعا مانگیں اتنے پریشان ہیں سب اللہ کر روئیں گے اللہ کے پاس سب لوگ روئیں گے رو کر دعا مانگیں گے تو کہا کہ جس اللہ کے پاس رو دھو کر دعا مانگیں گے تو کیا یقین نہیں کہ اللہ تعالی بارز برسائیں گے جب رو دھو کر دعا کریں گے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بارز برسائیں گے اس لئے میں نے پہلے سے چھترین کا انتظام کر دیا چھاتے کا انتظام کر دیا اب لوگ تاجب کرنے لے بچہ تو بچہ ہے بچے کی بات کیسی ہے بچہ تو بچہ ہے کوئی نے کسی نے خیال نہیں کیا اب سارے لوگ جب جنگل میں جمع ہو گئے اور رونے دھونے کے بعد جب دعا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما ہم پر کرم کر دیں ہمارے گناہ ہو گئے مقفلت کر دیں اب ہلکی ہلکی چھانٹے شروع ہو گئے بارز کی چھیٹے تھوڑے تھوڑے شروع ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جب جھم دھمال سے جب بارز برسنے لگی اور بارز جب برسنے لگی تو لوگ پریشان اور اضافہ ہو چکا بارز برسنے کا اب لوگ پریشان ہو گئے شلٹر تلاس کر لگے کہاں چھت کسے بھاگیں بھاگا بھاگ شروع ہو گئی لوگ بھاگ رہے کہ کہیں بھی جا کر اپنے گروں میں جا کر پناہ لے لے بارز دنی زبردست برس رہی ہے اب یہ محمود علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں چھاتا تھا وہ اتمنان سے چل لے لوگ دے رکھ رہے یقین کے ساتھ دیکھ رہے کچھ لوگوں کا احساس چکا کہ خدا کے قسم ہماری یقین کے وجہ سے بارز نہیں برسی ہے لیکن اس بچے کے یقین کے وجہ سے بارز بزیر ہے اس لئے کہ ہم کو تو ہم کو اتنے گاؤں والے اتنے جمع ہیں لیکن کس کو یقین نہیں تھا اللہ کے ذات پر کہ بارز برسنے والا اس نوسم بچے کو یقین تھا اس لئے اپنے ساتھ میں چھتری لیے اللہ نے اس بچے کو یقین کو دیکھ کر بارز برسائی اور اس بچے کے وجہ سے ہمارا بھی بھلا ہو چکا ایسا کامل یقین اللہ کے ذات پر بندے کو ہونا چاہیے ایسا کامل یقین روزی کے فکر ہو اللہ سے یقین سے مانگے رضاق تو اللہ ہی تو ہے بیماری ہے دعا کرے میڈیسن لے اس کا کوئی انکار نہیں ہے ٹریٹمنٹ کرے لیکن ساتھ اللہ سے دعا مانگے پریشانی ہے تو اللہ سے دعا مانگے یہ ساری چیز جو ہے اپنی قدرت میں اللہ نے رکھی ہے شفا کا معاملہ اولاد کا دینے کا معاملہ شادی بیہا کا معاملہ پریشانی دور کرنے کا معاملہ یہ چار پاس چیز جو ہے انسان کے ساتھ لگ کر رکھتی ہے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو دردر بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو کہیں سے کچھ مل نہیں سکتا یاد رہے اس کو کہیں سے کچھ مل نہیں سکتا دردر یہ بھٹکتا ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ اللہ کی بات ہے یہ اللہ کی بات ہے اور میری بات نہیں یہ نبی جی کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو بھٹ کی لیس کی ضرورت ہے تم اللہ سے مانگو تم کو نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو یہ ہلکی فلکی چھوٹی میں چھوٹی چیز اس لئے پیش کی کہ جب بڑی چھوٹی چیز جب اللہ سے مانگنی چاہیے تو بڑی تو یہ اللہ سے مانگنی چاہیے یہ طریقہ ہے پیغمبروں کا اماموں کا بزرگوں کا وہ خود اللہ کے پاس مانگتے ہیں یہ اس لئے مانگتے ہیں کہ دنیا والوں کو بھی دکھا دیں کہ ہاں ہم امام ہے ہم پیغمبر ہیں ہم ولی ہیں ہم بزرگ ہیں ہم کامل ہیں ہم آمیل ہیں ہم مفتی ہیں ہم بھیگ مانگتے ہیں اللہ سے ہم بھیگ مانگتے ہیں اللہ سے اے دنیا والوں ہم کو دیکھو کہ ہم کو اللہ نے مقام دیا ہے پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم کا اماری اس نسبت کو دیکھ کر تم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے بن جاؤ اسی میں تمہاری کامیابی اس نے ہم کو بھی دینے والا اللہ ہے اور تم کو بھی دینے والا اللہ ہے یہ ضروری ہے یہ مولانا رمی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت کو پیش کی ہے پانچ منٹ میں بات کو پوری کرتا ہوں انشاءاللہ مولان رومی رحمت اللہ نے ایک حکایت کو پیش کی ہے کہ ایک کھیت میں ایک اٹنی اور شیر خار بچہ شیر خار یعنی شیر یہ فارسی شیر یعنی دودھ کھیر کرما کھیر کرما شیر نہیں شیر کرما ایک چلو شیر فارسی میں دودھ کو کہتے ہیں تو شیر خار بچہ جو ہے اس کے ساتھ تھا کھیت میں گراہ ہی ہوا اپنی روزی کی تلاش میں تھی جب اٹنی کھاتی ہے تو دودھ میں اس کو ملتا ہے اب ماں آئی اپنی روزی کی تلاش میں یہاں وہاں سے چرنے لگی بچہ بھی داخل ہوا بچہ بھی جس طرح ماں کرتی تو بچہ بھی کرنے لگا لیکن دات تو تھے نہیں موں میں دات ہوتے تو پنے چما سکتا ہے پنے چما سکتا ہے لیکن دات تو تھے نہیں توڑتا تھا توڑ نہیں سکتا تھا مشکل تھا تھوڑا بہت کچھ موں میں آ گیا لیکن دیکھتا تھا کہ اس میں میرا کام نے اٹھا کر پھیک دیتا تھا ماں چل رہی تھی ماں ایک درخ چل رہی اب یہ اٹنی کا بچہ جو ہے اس کو لگا کہ یہاں تو کچھ نہیں پھر آگے بڑھا پھر آگے بڑھا پھر آگے بڑھا کسان جو کھیت میں کام کرنے والا ایک جگہ پر موجود تھا اپنی روٹی روٹی لے کر بیٹھا تھا دہیں وغیرہ اور روٹی سیدھا سیدھا کھانا ہیلتھ اچھی دیتی ہے اب یہ کسان روٹی اور دہیں لے کر بیٹھا ہوا تھا کھا رہا تھا اس نے دیکھا کہ بچہ بھوکا ہے چہے 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 کر رہا ہے اب یہ آیا ہے بچہ اب اس کے دل میں رہن پیدا ہوئی کسان کے اس نے چھوٹا زیر ٹکڑا نکال کر روٹی کا دیا روٹی کا ٹکڑا جب فیکا ہے بچے کے سامنے اس بچے نے موں میں اس ٹکڑا لے لیا یہاں وہاں گمانے کے کوشش کی دات تو تھے نہیں یہاں وہاں گمانے کے اسے کی اس کو لگا کہ اس میں میرا کام ہے نہیں اس نے اٹھا کر اس ٹکڑے کو فیک دیا پھر کسان نے سوچا کہ ساید دہیں کھا لے تھوڑا تو چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ تھوڑا دہیں لیا اس کو فیک دیا اس نے پھر موں میں لیا بچے نے لیکن وہ دہیں کا ٹکڑے کے ساتھ بھی روٹی کا ٹکڑا لیا لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں میری گزانی اس نے اٹھا کر پھر فیک دیا اب یہ سارا معاملہ چلتا تھا قدرت کے ایک طرف سے ایک حساب چلتا ہے ماں کو پتا چل چکا کہ میرا بچہ بھکا ہے ماں نے وہاں دور سے آواز دی وہاں دور سے آواز دی اپنی بچے کو اپنی زبان میں یہ قدرت کا قوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کئیسی کئیسی لوگوں کو زبان چکاتے تھے کئیسے کئیسے فہم عطا فرماتے کئیسی کئیسی اکل اور سجبت اس کے اعتبار سے ماں نے پکارا چلا کر بچے کو کہے بچے وہاں کیا مر رہا ہے وہاں کہاں بھٹک رہا ہے ارے تم میرے سینے کے سیوا میرے جسم کے سیوا تیرا کہیں سہارا نہیں ہو سکتا سوڑو ساری چیز کو میرے ادھر آ جا ادھر آ جا ماں نے جب پکارا بچے نے جب ماں کی آواز سن لی ہے اچھل کر اچھلتے کتے ہوئے بھاگتے ہوئے گیا اور سیدھے اٹھنی کے تھنوں سے لگ چکا اور ادھر مینان سے دن پینے لگا اس کو سکن ہو چکا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک اٹھنی کا بچہ در در بھٹکنے پر اس کو کہیں سے سکن نہ ملا سکن تو ملا تو اس کی ماں کے تھنوں سے سکن ملا اے اللہ کے بندو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس نسبت پر بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو اے اللہ کے بندو تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو خدا کی قسم در در کی ٹھوکر کھانے پر تم کو کچھ میسر نہیں ہو سکتا اگر میسر ہو سکتا ہے تو تمہارے رب سے میسر ہو سکتا ہے اس کے سوا تمہارے پاس سکن کو نہیں مر سکتا خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے کہ دلو کو اتمنان صرف اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے دلو کو اتمنان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اللہ کے کلام سے ہوتا ہے اس کے بگرنیے کار کھانے کا مالک اللہ ہے اس جسم کو بنانے والا اللہ ہے منیر فیکچرنگ اللہ کرتے اس کو معلوم ہے کون سے پرجے میں کیا ہونا چاہیے کون سے پرجے میں کون سی ضرورت ہونی چاہیے دل کے لئے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اتمنان اگر دلو کو چاہیے تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے اس لئے کہ دل کو بنانے والا اللہ انسان کو بنانے والا اس کو معلوم کہ میرے ذکر سے ہی دل کو اتمنان ملتا ہے اللہ نے ڈکر کر دیا دی لوگوں اتمنان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں تمہارا طول اور مات اس پر زیادہ دار و مدر رکھتا ہے کہ تم کو اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے نام میں بھل چکا انشاءاللہ یاد آجائے کہ بات کرتے کرتے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے پریشان تھے فکر میں تنگ دستی کے دن گزار رہے تھے تنگ دستی کے دن گزار رہے تھے اب دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر رہا کسی سے شکایت نہیں کی تنگ دستی کے دن گزار رہے تھے مقداد ابن اصود مقداد ابن اصود تنگ دستی کے دن گزار رہے تھے اب دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم کر میری عزت رکھ لے میں کسی کو بول نہیں سکتا میں تجھے کہتا ہوں ایک دن قدرتی حاجت کے لئے بیٹھے تھے اس زمانے میں تو لیٹنس وغیرہ تھے اللہ کرسل کے زمانے میں چلو آج تو انگلیز بھی ٹویلٹ لگا دی اس زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھیں اب قدرتی حاجت کے لئے بیٹھ گئے قدرتی حاجت کے لئے بیٹھے اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چوبہ در میں گیا چوبہ در میں گیا در میں سے تھوڑی دیر کے بعد نکلا اور موہ میں تھا ایک سونے کا سکھا موہ میں ایک سونے کا سکھا تھا اس نے لا کر سامنے رکھ دیا اب یہ دیکھتے ہیں سونی کا سکھا مقداد ابن عصد دیکھ کر تاجو کوئن ہے سونی کا سکھا پھر وہ چوبہ گیا اندر در میں پھر دوسرا سکھا لا کے اس سکھے بجو میں رکھ دیا تھوڑی دیر میں پھر اندر گیا اس کی چال سسٹم بھی ہے پھر چلے گیا اندر پھر وہ تیسرا سکھا ایک کے بعد ایک سولہ سے سترہ سکھے لا کے اس نے سامنے رکھ دیا اب مقداد ابن عصد خدرتی فارق فارق ہو چکے تھے دیکھنے لگے کہ یہ تو سونی کے سکھے لا کر ایک کے بعد ایک لا کر اتنے سونی کے سکھے لا کر رکھ دیا اب دور کھڑے ہو گئے دیکھتے ہیں مندر کو یہ پھر یہ جائے گا نہ جانے کتنی سونہ مور اندر ہے اب وہ چوبہ بیٹ گیا باجوں میں سولہ سترہ سکھے لا کر چوبہ باجوں میں بیٹ گیا اب دل میں یہ سوچ رہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر ہی اندر جاوے کھڑے رہے کر دیکھنے لگے کہ بھائی جاتا ہی ہے نہیں جاتا تو چوبہ تو گیا نہیں یہ کھڑے رہے دیکھتے رہے اب اللہ تباہر تعالی چوبہ کو الہام کے ذریعے سے بتا دیا کہ میرا بندہ اور سکھے کے انتظار کر رہا ہے میرا بندہ اور سکھے کا انتظار کر رہا ہے اب دیکھا کہ سکھے تو اندر تھے نہیں اب چوبہ اللہ کے الہام کے ذریعے سے پھر اندر داخل وا در میں در میں جا کر سونے کے سکھے جس چمڑے کی چھوٹی سی پتلی سی تھیلی میں داخل کر کے رکھا ہوا تھا تھیلی فٹ چکی تھی وہ فٹیلی تھیلی چھترے والی وہ تھیلی کو دات میں اٹھا کر اس سے انہیں کے سکھے کے باجو میں رکھ دیا کہ اللہ کے بندے جو سکھے لانے دے لا کے رکھے اب تو سارا مال ختم ہو چکا ہے تھیلیے کی زبا اندر کچھ بھی نہیں اب یہ خواہ سمجھ چکے یہ معاملہ اس طرح اللہ کے طرف سے سولہ سترہ سکھے لے کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے دیکھو یہ صحابہ اکرام اللہ سے ڈرنے والے دوسرے کوئی ہوتا تھے میں تو اتنے دن سے اللہ سے مانگتا اب سولہ سترہ سکھے اللہ نے مجھے پہنچا دیا چلو رضا دو جیب میں تو جیب میں نہیں ڈالے اللہ کے چہیتے بندے تھے خدا سے ڈرنے والے سوچتے تھے کہ میرے لئے جائز ہے بھی یا نہیں سولہ سترہ سکھے سونے کے لے کر سیدھے نبی جی کے خدمت میں پہنچے نبی جی یہ سولہ سترہ سکھے اس طرح چوہے نے نکال کر دیا در میں سے اپنے تو کیا میرے لئے جائز کے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھنے لگے کہ اللہ کے بندے تو تنگ دست تھا تو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اس دعا کی برکت سے اللہ نے گیبی نظام چلایا اور روزی اس چوہے کے ذریعے سے تچک پہنچائی گئی یہ تاجو ہوتا ہے یہ قصہ تو پیش کیا گیا لیکن اور اندر گہرائی میں اترو اندر ڈیپ میں اترو تو یہ تاجو ہوتا ہے کہ چوہا نقصان کے بغر کچھ کر ہی نہیں سکتا چوہا نقصان کے بغر کچھ کر ہی نہیں سکتا اس نقصان دینے والے اس جانور سے اللہ تبا اور تعالیٰ نے سونے کے سکے کے انتظام کر دے یہاں تک کہ مقتاد ابن سود بڑے خوش ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے بڑے خوشی سے رخصت ہو چلے گئے تو حضور کو دوست اور میری ماں بینوں دنیا میں جب انشان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ذمہ داری کو دے کر بھیجتے ذمہ داری کہ تمہاری ذمہ داری میری بھی عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو ساتھ ساتھ نے جو مخلوق ہے تمہارے ماں باپ ہے تمہارے اشتدار ہے تمہارے استاد ہے بڑے ہیں قوم کے بڑے ہیں احترام کو ان کا عدب کرو ریشپیٹس کے ساتھ ہو لوگوں سے بھلائے کرو کسی کا نقصان مت کرو نہ زبان سے کسی کو پریشان کرو نہ ہاتھوں کے ذریعے سے یہ ساری چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو قرآن کریم میں بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہے اور حاضر امام کے فرمان سے بھی آپ کے سامنے میں نے فرمان پیش کر گیا آپ تلاش کر سکتے ہیں تو حاضر امام بھی اس بات کو پیش کرتے ہیں پھر سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے مہمانوں سے آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کہ کوئی اپوزیشن کرٹیزم ہونٹا اور سی کچھ بھی نہیں ہے سیدھی بات ہے میں پھر سے ارز کرتا ہوں کہ مجھے فقر ہے کہ میں اسمائلی ہوں مجھے یہ اس بات کا بھی فقر ہے کہ میں اسمائلی بھی ہوں اور اسلام جانتا ہوں یہاں وہاں ہم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے قوم کے ساتھ رہے قوم سے مل کر رہے سماعت کے ساتھ مل کر رہے قوم کے جو بڑے ان کا احترام کرے احترام کے ساتھ ساتھ میں عدب کے ساتھ ساتھ میں اسمائلی بن کر رہے اس میں کوئی انکار نہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اسلام بھی سیکھنا چاہیے اسلام کے بغر خدا کی عبادت کے بغر آخرت میں بڑا مشکل اور محال معاملہ ہے یہ اللہ کے کلام سے نبی کے کلام سے اور حاضر محمد کے کلام سے جساری باتیں ملتی ہیں بس اللہ سے دعاقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانی الحمدللہ رب العالمین بے رہنے تکایہ ارحم و راہمین